جی اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم زوم کا ایپ کس طریقے سے انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کے اوپر میٹنگز ہم ہیلڈ کریں گے ٹھیک ہے کلائنٹس کس طریقے سے کام کریں گے اور جو ہوسٹ کر رہا ہوگا وہ کس طریقے سے اس پر کام کرے گا ٹھیک ہے سو ہم سپوسٹ کر رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس زوم کا ایپ نہیں ہے اس وقت سو ہم زوم کا ایپ جو ہے نا وہ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یوں کرتے ہیں ہم گوگل پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم لوگ ٹائپ کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ زوم بلکل بگنر لیول سے میں بتا رہا ہوں سو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ سینٹر میں جائیں زوم پر کلک کریں ٹھیک ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن میں رہا ہوا آ رہے ہیں آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی تو آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے اور اس کو انسٹال کر لینا ہے دیکھ لیں جی یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے سو اس پر کلک کیجئے اور یہ زوم کا انسٹالر ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے یہ ٹیک سم ٹائم سو یہ زوم انسٹال ہو رہا ہے اس وقت نو ڈاؤٹ میرے پاس آلیڈ یہ انسٹالڈ بھی تھا تو میں نے کہا یہ پروسس بھی آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ نے انسٹال کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے سو یہ اس کا فری سافٹوئر ہے یہ آلموسٹ انسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیونکہ ہم نے اس کو اپنے اس میں انسٹال کر لیا ہے اپ میں سو اگر اب ہم چاہیں تو ہم سیدھا جو ہے نا یہ آ چکا ہوئے جی ہے مہرے پاس اس میں دو آپشنز آ رہے ہیں مہرے پاس جوائن آ میٹنگ اور سائنن ہم پہلے سائنن پر جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سائنن پر جانے سو سائنن کے مختلف آپشنز دے رہے ہیں آپ ان دو آپشنز کو دیکھ لیں یہ آپ کے لئے آسان ہے سائنن وید گوگل سائنن وید فیس بک سو ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ چاہیں تو اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی سائنن ہو سکتے ہیں اور گوگل سے بھی سو میں آپ کو گوگل سے بتانے لگا ہوں اگر آپ کے پاس فیس بک کھلا ہوگا تو فیس بک سے بھی آپ سائنن ہو سکتے ہو ٹھیک ہے جی اور یہ لکھا ہے سائنن اپ فری ٹھیک ہے سو ہم یوں کرتے ہیں سائنن اپ فری پہ پہلے کلک کر لیتے ہیں یہاں سے بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں سائنن اپ یہاں سے بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہو اسے ذرا będziemy count각 کرتے ہیں یہاں پر ہم آتے ہیں گوگل کے اکاؤنٹ پہ سائنن وید گوگل اس پہ کلک کیا ہم نے جی اس پہ میرا ایک زوم چلتا ہے جس پہ میں کچھ میٹنگز وغیرہ ہیلڈ کرتا ہوں سو ہم ایک اور دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ کر کے دیکھ لیتے ہیں سو آپ لوگوں نے جب بھی کرنا ہوگا اپنے اکاؤنٹ کو استعمال کریں جس کو آپ پرمننٹلی یوز کر رہے ہو یوز این ایڈر اکاؤنٹ اور یہاں پر آئے یہاں پر آپ نے اپنا گوگل کا ای میل ایڈرس بتا دینا ہے اس کو مثال کے طور پر میرا یہ والا ایڈرس ہے نجیب solutions.786 ٹھیک ہو گیا سو میں نے یہاں پر ای میل دیا نیکسٹ کیا اور پھر یہاں پر میں اس کا پاسورٹ بھی دے دوں گا ٹھیک ہے جی اس کا پاسورٹ میں دینے جا رہا ہوں آپ کا یوزر نیم کا جو بھی پاسورٹ ہو آپ دے سکتے ہیں اس آئی پر کلک کریں گے تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ آپ نے ٹھیک ٹائپ کیا ہے کہ نہیں کیا نیکسٹ پر کریں اسی بات تھی آپ کا زوم کا جو سیشن ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہوئے ٹھیک ہے پاسورٹ کو بے شک اپڈیٹ کر لیں کہ بار بار ہمیں دینا نہ پڑے یہاں واپس ہیں زوم پر اور سائن این بیشتہ ہم ہو چکے ہوئے ہیں اب یہاں پر آ چکا ہوئے دوسرے والا اس پر کلک کر دیجئے اب وہ یہ کہہ رہا جی کہ یہاں پر اپنی ڈیٹ اف برز بتا دیں جو بھی ڈیٹ اف برز آپ نے ادھر بتائی ہوگی اپنے ای میل اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے جی یہاں سے میں اس کو بھی کنفرم کر دیتا ہوں اور یہاں سے یہر کو چوز کر لیں یہاں سے ہم اس کا یہر چوز کر لیا اور کنٹینیو کر دیا ٹھیک ہے یہ میرا اکاؤنٹ آ چکا ہوئے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ create اکاؤنٹ لاؤگن ہم ہو گئے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے اکاؤنٹ بنائیں ٹھیک ہے جی ہم create اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اور یہ کیا لکھا ہو آ رہا ہے open zoom meeting ہم یہاں سے کہتے ہیں جی zoom meeting کو open کرو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے zoom کا app install کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے فوراں بعد یہ login ہمارے سامنے آگے ہے یہ open ہو چکا ہوئے اور یہ جس ای میل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بنایا تھا نجیب solutions کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ وہی والا ای میل یہاں پر بھی آ رہا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اب ہم لوگوں نے یہاں پر اپنی meeting arrange کرنی ہے مثال کے طور پر ہم یہاں پر کوئی zoom کے تھوڑ classes وغیرہ کروانے لگے ہمیں ہیں ٹھیک ہے سو ہم نے یہاں پر اپنی meeting schedule کرنی ہے ٹھیک ہو گیا سو ہم schedule پر جائیں گے جی اب ہم نے schedule کرنے لگے ہیں یہاں پر meeting کا جو بھی topic ہے ہمارا جو بھی آپ یہاں پر topic دینا چاہ رہے ہیں for example جی میں یہاں پر کہتا ہوں cooking classes اور اس کا آگے سے میں لکھ رہا ہوں first session ٹھیک ہے اس کے بعد ہم suppose کر رہے ہیں جی کہ یہ والا ہمارا session جو ہے وہ کب شروع ہونے ہیں آج کی date ہی ہم رکھ لیتے ہیں 20 کو یہ ہمارا session شروع ہونے والا ہے اور ہم یوں کرتے ہیں اس session کو ہم شروع کروا لیتے ہیں 12 20 پر ٹھیک ہے تاکہ میں اگلا session اگلی recording بھی اسی کے سافت سے کروں گا ابھی میں آپ کو schedule کرنا بتا رہا ہوں اس کے بعد میں meeting call کرنا سکھاؤں گا ٹھیک ہے سو ہم یہاں پر کر لیتے ہیں 12 20 pm یہ options آ رہے ہیں ہمارے پاس 12 20 کا option نہیں آ رہا ہمارے پاس 12 15 کا option آ رہا ہے challenge ہم 12 15 پر کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا آ رہا ہے 45 minutes کا ایک maximum free session ہو سکتے ہیں آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ meeting ID ہے جو ہم نے اپنے customers کو یا students کو دینا ہوگا ایک fix بھی کر سکتے ہیں چاہے تو یہ ہر دفعہ نیا ID آئے گا ہم کہہتے ہیں ہر دفعہ نیا ID آئے گا اس کا password آپ دیکھ لیں یہ complex password رکھتے ہیں آپ اس کو چاہیں تو easy password بھی رکھ سکتے ہیں میں نے خود سے ہی type کر دیا اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ participants کی جو ویڈیو ہے وہ on ہو نہیں چاہیے اگر آپ اپنی بھی ویڈیو آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے آن کر دیں for example میں کہتا ہوں میری ویڈیو آف ہو اور جو میرے party spends ہیں ان کی ویڈیو آن ہو it's up to you آپ کو اگر دونوں کی meeting آن کرنی ہے یا اپنی آن کرنی ہے ان کی آف کرنی ہے دونوں choices آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے جی google calendar use کرنا چاہتا ہوں schedule کرنے کے لیے fine اس کے بعد advance میں جائیں اس کے بعد یہ option آرہا ہے enable waiting اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی meeting کو join نہ کر سکے تو آپ waiting room کی option کو on کر دیں گے کوئی بھی دوسرا اس meeting میں آئے گا تو وہ آپ اس کو allow کرو گے تو وہ آئے گا ٹھیک ہے جی enable join before host اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بندہ meeting کر رہا ہے کر رہا ہے جو یوں سمجھ لیں گے جو classes دے رہے ٹھیک ہے وہ host ہے اور جو classes لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ students ہیں اس کے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں enable join before host کہ students host سے پہلے آ سکیں to participants upon end اگر آپ چاہے ہیں کہ participant جیسے ہی enter ہوں تو mute ہوں تو اس کو on کر دیجئے گا اور یہ بہت important option ہے automatically record meeting on the local computer ٹھیک ہے اس کے کیا مطلب ہے کہ آپ کی meeting جیسے ہی شروع ہوگی automatic اس کی recording شروع ہو جائے گی آپ کی meeting جیسے ہی end ہوگی تو آپ کی recording save ہو جائے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کو later on استعمال بھی کر سکتے ہیں students کو send بھی کر سکتے ہیں even students کے computer پر بھی یہ save ہو جائے گی اور آپ کے computer پر بھی یہ save ہو جائے گی سو اس کے بعد میں schedule کا button press کر دیتا ہوں اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس کو دوبارہ سے rewind کر کے سن لیجئے ٹھیک ہے میں schedule کا button دے باتتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں سے google پر جا رہا ہے یہاں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے بے شک چھوڑ دیں اس کو اور واپس zoom میں آ جائے ہیں ٹھیک ہے zoom میں آنے کے بعد اب آپ درا meeting پر آئیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی ایک meeting schedule ہو چکی ہے دیکھیں لکھا ہوا رہا ہے today cooking class this 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 اس time پر ہونی ہے پانچ منٹ رہے گئے ہیں جی start ہونے میں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ copy invitation کا ایک button بنا ہو ہے آپ اس پر click کیجئے اس کے بعد یہ link آپ کا copy ہو چکا ہو ہے آپ نے whatsapp کے through email کے through sms کے through جس طریقے سے بھی آپ نے اپنے students کو یہ بھیجنے سو میں suppose کروں میں whatsapp کے through بھیجنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں جی my work میں آؤ ایک ایک گروپ ہے students کا یا student کا whatsapp ہے جو مرضی آپ سمجھ لو ٹھیک ہے نا direct بھی بھیج سکتے ہیں گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں private message میں بھی بھیج سکتے ہیں اور گروپ کی صورت میں بھی یہاں آکھا میں نے اسے paste کر دیا تو اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ meeting id آ رہا ہے اس کے پاس اور یہ passcode آ رہا ہے 786 ٹھیک ہے سو اس پہ click کرتے ہیں یہ اس کے پاس چلا گیا ہے اب اس نے جب meeting کو join کرنا ہوگا تو وہ اس option کے through meeting کو join کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا سو یہ ہمارا meeting schedule کرنے کا طریقہ یہاں پر ختم ہوگا اور ضروری نہیں ہے مثال کے دور پر اب یہ free session آپ کو 40-40 minutes دینے لگا ہو ہے تو ضروری نہیں کہ آپ ایک دن میں ایک ہی meeting کر سکتے ہیں آپ ایک meeting کریں جیسے ہی time آف ہو پائن دس منٹ کے بعد آپ دوسری meeting بھی arrange کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساری meeting تو schedule کر کے ان کو invitation ایک ہی وقت میں بھیجا جا سکتا ہے مثلا میں چاہوں میں ایک اور meeting schedule کرنا چاہتا ہوں doesn't matter یہاں سے schedule میں آئیں اور ایک اور meeting schedule کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے number of meeting تو آپ schedule کر سکتے ہیں اس lecture کو میں یہی پہ wind up کرتا ہوں اس lecture میں ہم نے کیا صرف جی ویورز زوم کے lecture کے ساتھ اب ہم لوگ meeting میں آگے ہیں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ meeting کو schedule کس طریقے سے کرنا ہے participant آئیں گے تو ہم کس طریقے سے اپنی پوری meeting کو held کریں گے ٹھیک ہے ہم نے ایک invitation بھیج دیا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ نو کا message بھی آ چکا ہوئے میں اس کو start کرتا ہوں meeting کو پہلے یہ دیکھئے گا اب آپ نے یہ سمجھ نیا بات کو کہ ہم meeting کو start کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کیا لکھا ہو آ رہا ہے جائن آڈیو کمپیوٹر آڈیو کو ہم use کرنا چاہتے ہیں ہم آلیڈی join کر چکے ہوئے join آڈیو کے ساتھ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ share screen ہم نے screen کو share کرنے لگے اور یہ رکھا ہو آ رہا ہے share computer sound اسے ہم on کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر share کے button کو ہم دبا جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے top کے اوپر میں نے اپنی ویڈیو کو بند کیا ہوا تھا اس وجہ سے میری ویڈیو اس وقت off ہے آپ جیسے اس button کو دباؤ گے تو آپ کی ویڈیو آن ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں ایک آج رکھیا ہو رہا ہے یہ record کا button منا ہوئے کہ آپ میٹنگ کو record بھی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت شاید ہم اس کو record نہیں کر پائے تھے تو ہم اس button کو دبا دیتے ہیں ٹھیک ہے سو ہم نے کہا جی کہ یہ میٹنگ record بھی ہو رہی ہے یہ location بھی ہم نے بتا دی کہ کس location پر یہ میٹنگ record ہوگی place video next to the share screen in the recording جے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک student آیا ہے ہم نے اس کو restriction لگائی تھی کہ کوئی بھی automatic admit نہیں ہو سکتا تو یہ student ہمارا add ہونے کوشش کر رہے سو جب تک میں اس کو admit نہیں کروں گا وہ اس وقت تک اس meeting میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے سو میں یہاں سے admit کرنے کی بجائے c waiting room میں چلا جاتا ہوں اب یہاں پر مہر پاس یہ option آرہی admit option بھی آرہی اور remove option بھی آرہی اگر تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ illegal نہیں ہے اس meeting کے لئے بندہ تو میں اسے remove کر سکتا ہوں چھیک ہے otherwise یہ یہاں پر pending رہے گا جتنی دیر بھی پڑھ رہے گا اگر میں admit کروں نہ remove کروں ٹھیک ہے میں admit کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ join کر رہا ہے ہماری meeting کو اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہو آرہا یہ camera off ہے اور mic میرا آن ہے آپ یہ دیکھ دیکھیں گے میں نے بٹن پر کلک کیا اور یہاں پر آرہا ہے ask to start video جیسی میں اس پر کلک کروں گا تو اس کی ویڈیو بھی مجھانی شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک chat کا button بنی ہو گئے اگر میں کوئی text message اس کو دینا جاؤ تو دے سکتا میک host یہ ہماری requirement نہیں ہے rename کر نا ہو put in waiting room میں رہنے تو remove ختم کرنا ہو تو یہاں ختم کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں ask to start video ٹھیک ہے ہم اس کو video start کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی اب ہمارے پاس ان کی ویڈیو بھی آنی شروع ہو ویڈیو عربادی ہے ٹھیک ہے سو اب یہاں سے ہمارا جو بھی lecture چلنے لگا ہو ہے ہم نے اپنا camera تو آنی کرنا تھا لازمی طور پر ٹھیک ہے نا camera on کر کی ہم نے ویڈیو بنانی کی sabemos ڈیو میٹیگ لگ چکے ٹھیک ہم کر ڈیو ڈیو آنی آ ٹھیک ڈیو ڈیو موسیقی